مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں رمضان میں آ رہا تھا فیضان رمضان ہی فیضان رمضان فیضان رمضان ہی فیضان رمضان موسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی نگاہ نیچی کی یہ توجہ کے ساتھ اسبحال اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضوح کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا حتہ الامکار سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب پڑھوں گا پردیں پردہ کے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین اگلوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طور رکھا ہو جبا کر کھاؤں گا جدانہ وغیرہ گیریا اٹھا کر کھاؤں گا ہنڈی کر مسالح وغیرہ ہوئے اچھی طور رکھا چوز چاٹھ کر دستر خان پر صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ لا یغدر معسمی شیئن فل ارض و لا ف السماء و هو السمیع العلیم و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علی برکت اللہ شلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و شہابیکہ یا نور اللہ مدینہ کی طرف پھر کب را پانا خا فلا ہوگا مجھے عید نے مدینہ کب مدینہ میرے آقا عطا ہوگا مجھے عید نے مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا یقین راز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یقین راز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفی کو خوش کیا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفی کو خوش کیا ہوگا وہی سربل سر محشر بلندی پائے گا جو سر یہاں دنیا میں ان کے آس تانے پر جھکا ہوگا یہاں دنیا میں ان کے آس تانے پر جھکا ہوگا نہیں چاہتی نہیں چاہتی نہیں چاہتی گناہوں کی شہاں عادت نہیں چاہتی کرم موتا پسے مردل دنیا میں جانے میرا کیا ہوگا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ موسیقی موسیقی تُو نعرہ hovering ملک میں کس کے تھر پر میں جانگا مولا گر تو نارا ہو گیا یا رب گر تو نارا سے ہوا میری حلاقت ہوگی ہائے مینار جہنم میں جلو گا یا رب ہائے مینار جہنم میں جلو گا گناہ گاگار ہوں میں لائے کے جہنم ہوں کرم سے باکش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب گر تو نارا سے ہوا میری حلاقت ہوگی ہائے مینار جہنم میں جلو گا افر و رحمت بخشیش کا سائل ہوں نہایت گناہ گار و غافل افر تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تُسے میری دعا ہے افر کر اور ستا کے یہ نازی ہو جا ہم گناہ گار طلب کار افر و رحمت نے عذاب سہنے کا کس میں ہے ہوسلا یا رب افر کر اور سزا کے نیران ہو جا فیضان رمضان ہی فیضان رمضان فیضان رمضان ہی فیضان رمضان نماز تراویح کے بعد امیر احل سنت دامت برکات احمل آلیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیئے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے نگاہیں نیچی رکھ کر توجہ سے نیتیں کریں گے تو کر پائیں گے ورنہ اوپر دیکھتے ہوئے سائیڈوں پر دیکھتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے شاید نیتیں نہ ہو پائیں صرف زبان سے دھورا لینا سہریلا دینا نیت نہیں ہوتا جب تک دل میں موجود نہ ہو اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردانہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے دل جوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراں میری اسطلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ڈاکٹر تاریخ حضر چودری ہے میں اسلام با سیمینہ ہوں دعوت اسلامی مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کہ جب ہم بایسیت مسلمان اپنے جو بنیادی فرائض ہیں جو ہماری بنیادی آپ یہ کہیں کہ معاشق میں کس طریقے سے ہم نے زندہ رہنا ہے اپنی زندگی گزارنی ہے ان سے ہم غافل ہو چکے ہیں بہت دور ہو چکے ہیں اور اس قیفیت میں جس طرح دعوت اسلامی مدنی چینل اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زندگی ان عطوار اور ان اسلوب کے مطابق گزارنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں جو ہمیں اسلام باعثیت ایک مکمل ذابطہ حیات کے بتاتا ہے اس طرف لے کے آنے کے لیے جو ان کی کوشش ہے میں انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں چاہے دنیا کے جس بھی ملک میں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کا نہ تو کوئی سیاسی طریقہ ہے نہ کوئی ایسا جبری طریقہ ہے بلکہ واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام اسلوب وہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے جو ہمیں ہمارے مذہب نے سکھائے ہیں اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ تمام عظمت وہ تمام شان و شوقت جو اس سے پہلے مسلمانوں کو اس دنیا بھی حاصل رہی پوری دنیا بھی ان کا غلبہ رہا وہ دوبارہ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے جتنے بھی یہ ہمارے مسائل ہیں چاہے وہ ہمارے داخلی ہیں چاہے وہ ہمارے خارجی ہیں ہر طرح کے ہمارے جو مسائل ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو دعوت اسلامی مدنی چینل جو اپنا فرائض سارا انجام دے رہا ہے وہ بہت لائکے تحسین ہیں میرا سوال یہ ہے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ہم نماز کی باقائدگی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں ہم جھوٹ بولنے سے پریز کرتے ہیں ہمارے اندر اگر اور کوئی ایسی خرابی آپ کہیں اگر ہو تو اسے بھی ترک کر دیتے ہیں تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ایک مہینے کے لئے ہم اپنے آپ کو مذہب کتنے قریب لے جاتے ہیں اپنے کردار میں اتنی تبدیلی لے آتے ہیں تو کیا یہ تبدیلی باقی گیارہ مہینوں میں نہیں آسکتی وہ کونسا ایسا طریقہ ہے کہ مسلمان جس طریقے سے رمضان میں ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف اور مغفرت کے طلبگار ہونے کے لئے بہتاب نظر آتے ہیں تو باقی گیارہ مہینے بھی تو یہی خدا ہے اسی کی حکمات ہیں اس میں کیوں ہم لوگ مذہب سے دور ہوتے ہیں نماز سے دور ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو ہم رمضان المبارک مقدس مہینے میں اختیار کرتے ہیں ہم ان کا خیال پورے سال نہیں رکھ سکتے ماشاءاللہ آپ کے جذبات مرحبہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو اس وقت ابتر حالت ہے اس کا واحد حل اسلام کے دامن میں مکمل طور پر آ جانا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے نہ سیاسی حل ہے نہ اس کا کوئی جبری حل ہے نہ اسلام جبری طور پر پھیلا ہے لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبر دستی بھی نہیں ہے تو صدقِ دل سے اگر غیر مسلم اسلام قبول کر لیں تو ان کے بھی مسائل کا حل ہو جائے گا اور جو مسلمان ہیں وہ اگر اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال اچھے اعمال بجا لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے گا اب رہا یہ کہ یہ ایک مہینہ تو واقعی گناہوں کا زور بھی کم ہو جاتا ہے نیکیوں کا دور دورہ بھی ہوتا ہے مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے لیکن بعد میں وہ صورت نہیں رہتی اس کی انہوں نے وجہ پوچھی ہے اب وجہ تو میں کیا بتاؤں گا ہم لوگ ہیں سب نفسیاتی مریض جیسا کہ عید کے دن بھی فجر کی نماز اور سارا ہی سال فجر کی نماز ہیں اور وہ فرض ہے جبکہ عید کی نماز واجب ہے فجر کی نماز کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے عید کی نماز کی معافی کی بھی صورت ہے کہ مسافر ہے تو اس پر بھی عید کی نماز واجب نہیں شرحی مسافر اس طرح بھی بینوں پر عید کی نماز واجب نہیں لیکن فرض مسافر پر بھی فجر کے فرض فرض ہی ہیں اس طرح بینوں پر بھی فجر کی نماز فرض ہی ہے ایک تعداد جو عید کی نماز اعید کی نماز میں یتنی مسجدوں میں गیedhernگ ہوتی ہے یا عید گاہوں میں احتمام ہوتا ہے یا میدانوں میں نماز عید کی عید سلسلہ ہوتا ہے بڑا اس کا چرچہ رہتا ہے اور لکھ کر لگاتے ہیں کہ اتنے وجہ عید کی نماز ہوگی اعلانات ہوتے ہیں پھر جناب والا اخباروں میں بھی اس کا اشتیار آتا ہے کہ فلان جگہ عید کی نماز اتنے وجہیں ہوگی اور فلان عید کی نماز پڑھائیں گے وغیرہ جبکہ عید ہی کے دن فجر کی نماز میں مسجد خالی ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ بس ایسائی ہمارا حساب کتاب ہے کہ عید کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنی ہے یار یہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ایسا ہے بھئی یہ فجر کی نماز بھی تو نہیں پڑھتا فجر کی نماز نہ پڑھنے والا بڑا گناہ گار ہے عید کی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے جبکہ واجب ہوتے ہوئے اس نے ترک کی مگر دونوں کے درجات میں فرق ہے جو میں عرض کر چکا نعوذ باللہ یہ نہیں کہ عید کی نماز چھوڑ دی جائے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے واجب ہے لیکن فجر تو فجر ہم نہیں پڑھتے کہ یہ روز ہوتی ہے عید کی نماز سال میں دو بار آتی ہے تو یہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہے رمضان شریف میں جو کچھ ہے وہ عدی شریف میں اشارہ ہوا کہ اگر تم کو پتا چل جائے یا میری امت جان لے یا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کاش سارا سال رمضان ہوتا لیکن ہمیں ہمیں واقعی معرفت نہیں ہے تو اب ایک مہینہ رمضان ہے تو ہم ٹھیک ہے یہ جو کچھ کر لیتے ہیں مسجدیں بھر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں بالفرض بالفرض محال اگر سارا سال رمضان ہوتا پھر ہم شاید قدر نہ کرتے ہیں جیسے روزہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو ہم کتنی قدر کرتے ہیں ہمیں معلوم ہیں تو اس لیے یہ کہ میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہم لوگ نفسیاتی مریض ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا اللہ تعالی بینیاز ہے اس کو نہ ہماری نمازوں کی حجت نہ ہمارے روزوں کی ضرورت نہ ہماری نیکیوں کی طلب اور نہ ہی ہمارے گناہ اس کو نقصان پہنچائیں اس کو کوئی نقصان پہنچائیں نہیں سکتا وہ تو بینیاز ہے لیکن اس کی مشیت ہی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں گناہ اسے بچیں اور اس میں ہمارا ہی بلہ تو اب اصل فلسفہ جو تھا روزوں کا اصل مقصد کیا تھا یہ قرآن کریم نے کتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا پہرہ دوسرا سورة البقارہ آیت نمبر ایک سو تیراسی یا ایجوہ الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہِ کَنزُلْ ایمان اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے اس کے تحت صدر اللہ فاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں اور تم گناہوں سے بچو کہیں تمہیں پریزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو کیونکہ یہ کسرِ نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے تو روزہ جو آئیے پریزگاری دلاتا ہے مگر ہم روزہ بھی آیا رکھتے ہیں یا کیا یعنی جو روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے غیبت ترک نہ کرے اس طرح کا مضمون حدیثوں میں کہ پھر ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالی کو کوئی حجت نہیں تو روزہ تو گویا ہے ہمیں پریزگار بنانے کے لیے ہماری تربیت کے لیے کہ ہم گناہوں سے بچے ہیں ہم ٹھیک ہے اصلِ روزے کی فقہی طور پر تعریف یہی ہے کہ کھانے پینے اور جیمہ سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بچا رہے یہ فقہی طور پر یہی تعریفِ روزے کی لیکن وہ تقوی کے اعتوار سے پھر اس کے درجے ہیں ہاتھ کا روضہ پاؤں کا روضہ آنکھ کا روضہ کان کا روضہ زبان کا روضہ ہر عضو کو اپنے یعنی کہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا مختصر یہ تو اب اگر اپنے اعضاء کا روضہ نہیں رکھ رہے ہیں یعنی ان اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں زبان سے جھوٹ گی بات سب چلی رہے ہیں بلکہ بعضوں کے تو بعض گناہ رمضان میں بڑھتے بھی دیکھے جاتے ہیں اور نفسیاتی اثر یہ پیدا ہوا لوگوں میں کہ وہ روضہ میں غصہ زیادہ آتا ہے لیکن میں تو اس کو نفسیاتی مرض سمجھتا ہوں روضہ میں کیوں غصہ زیادہ آئے گا اللہ کی عبادت کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے سارے کے سارے مصبت پہلو ہی ہوتے ہیں غصہ ایسا غصہ آ جانا کہ کھا ڈالوں مار ڈالوں چبا ڈالوں یہ تو سائیڈ ایفیکٹ ٹائپ کی چیز ہے تو شام کو خاص کر لڑا لڑی مارا ماری کرتے ہیں ٹریفک میں بھوپو بجاتے ہیں شور مچاتے ہیں سگنل توڑتے ہیں یہ سارے مطلب کام یہ کباب سموں سے کھانے کے لئے کرتے ہیں کہ ہم جلدی اپنے گھر پہنچیں اور جو کچھ مطلب فرنی فرائی جو کچھ ہے وہ ہم کھا لیں ہم روضہ روضہ جو رکھا ہم نے روضہ رکھا ہم نے تو یوں مطلب لوگوں کی دلازاریاں قانون شکنیاں کرتے ہوئے اپنے ملکی قانون توڑتے ہوئے پتہ نہیں کسی وہ ٹکر بھی گاڑیوں کو لگا دیتے ہو کسی کو ڈنٹ بھی ڈال دیتے ہو گے رگڑ بھی کھا لیتی ہو گی گاڑی حکول عباد تلف کرتے ہوئے بندوں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے یہ بھائی سموں سے کھانے پہنچ جاتے ہیں روضہ رکھا تو روضے کے یہ اعزا کو بھی گناہوں سے بچائے یہ خواص کا روضہ خوش نصیب آشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں نیت المؤمن خیرم من عملہی مسلمان کی نیت اس کا عمل سے بہتر نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی نگاہ نیچی کی یہ توجہ کے ساتھ حسب حال حصول ثواب کے لئے اچھی چیز نیتیں کر لیجئے کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ادھر دھر دیکھتے ہوئے نیتیں کریں گے تو شاید نہ کر پائیں کھانے کے بعد کا مضوع کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا سہری کی سنت ادا کروں گا کل کا فرض روضہ رکھوں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص و قریش و درود و استغبار کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کے دسترخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین اُگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اتھی طور حوات چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھا لوں گا ہڈی گر مسالہ ہاں وغیرہ ہوئے اچھی تو ہرکھا چوز چاد کا دسترخان پر ڈالو گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں زہر سے بھی کہہ دوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اور اتراف کی اشیاء گواہ ہوں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و شہابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسم شیئن فیل عرب و لا فی السماء و هو السمیع العلیم بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیٰ آلکہ و شہابک یا نور اللہ دلِ مغموم کا سب حال آ تم پہ ظاہر ہے دلِ مغموم کا سب حال آ تم پہ ظاہر ہے شہا ہوں مغموم کا سب حال آلکہ و شہابک 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 دل کی بیری کی پڑے کٹ کر نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشکل یا رسول اللہ نہیں تیرے لیے یہ کوئی مشہر ہے یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فیهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا ربا هذا البيت اللذی اتعمهم اتعمهم من جوع فآمنهم من خوف الودا مام رمضا الودا مام رمضا بسجدوں میں پاغارا گئی تھی جوگ تر جوگ عادتِ نمازی ہو گیا کم کم نمازوں کا جذبا ہو گیا کم نمازوں کا جذبا موسیقی 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 خیار موسیقی خیار نیکی آپ مجھے ناظر کر سکے گئے آہا اسی عام کی دل کا تیر ہے ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا اللہ بتا میرے رحمہ عزاز 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 نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عزاز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے نگاہیں نکی رکھ کر کریں گے تو ہو پائیں گی ورنہ مشکل اوپر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو نیتیں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں پھر نکل جائیں اول تاخر مدنی مذاکرہ میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا حض اپتداد تا انتیا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سری یا دھاڑی کبال سہرانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر دھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردیں پردانہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے بغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگائن کی کی ہے خوب کان لگا کر سنو گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان کیا ہم جیسے تھوڑے بچے بھی کھیلات دے سکتے ہیں یا نہیں چھوٹے بچے ماشاءاللہ مدنی منہ نے کتنا پیارا سوال کیا چھوٹے بچے یعنی نابالغ اور نابالغہ اپنے پاس جو اپنی رقم ہے جس کے یہ مالک ہے تو ایسی کسی رقم یا ایسی کسی چیز کی خیرات نہیں کر سکتے علم دلہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے ذریعے خیرات کروائیں کیونکہ وہ بہار شریعت میں امام ما تریدی علیہ رحمت اللہ القوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بچوں کو جود و سخاہ یعنی کہ خیرات کرنے کی سخاوتیں کرنے کی تعلیم دینا واجب ہے تو یوں بچوں کا ذریعہ خیرات کروانے سے ان کا حد چھوٹ ہوگا اور یہ دینا سیکھیں گے جب بالے ہوں گے تو اپنا بھی پھر یہ دینا سیکھیں گے اگر میں اگر ماحول بخل اور کنجوسی اور مکی چوسی کا ہوا تو بچہ پھر شاید اسے ہی بنے رائے خدا میں دینا بھی چاہیے اور بچوں کے ہاتھ سے بجوانا بھی چاہیے وَاللہُ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وَسُلَّ اللہُ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کرمزا چلا ہے آنکھ چاہتے رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی جلد ہی وقتِ ہجرہ گیا ہے جلد ہی وقتِ ہجرہ گیا ہے ہائے تڑپا کرمزا ہائے چلا ہے جا پیدا تجھے بنا نائے حسن ہے قلب ہے میں نغم ہوں گی انہوں بے چہے جا جا پیدا تجھے نائے خسن ہے قلب میں رغم کی نوبے تجھے دل پہ سجمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ سجمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے ہائے تڑپا کے رمزا چلا ہے مزا خوب رمزا ہائے کبھا آ رہا تھا بخوت رہا رہا